سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے اپنے بیگ لے کے جا رہا تھا تب ہی ایک آدمی زوکو آکے فائٹ کرنے لگتا ہے اور اسے مار کے بیگ لے کے وہاں سے چلا جاتا ہے زوکو اس موی کا لیڈ کریکٹر ہوتا ہے اس کے بعد کچھ لوگ فوج لے کے جونی نام کا ایک آدمی کو مارنے آتا ہے اور ایک کو جونی سمجھ کے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں زوکو کا گرر فرین اور اس کا پیٹا تب ہی جونی آتا ہے اور اسے کہتا ہے ہمیں ثبت مل گیا ہے ہم مٹینا کو پیسیڈن بننے میں روک سکتے ہیں زوکو کہتا ہے میں نے کام بدل دیا پھر اس آدمی کو وہاں سے بھاگا دیتا ہے اس کے بعد زوکو کی ویژن سے دو سال پرانا پاسٹ وہ موی کا فس سن کو دیکھتے ہیں اس آدمی کو مارتے ٹائم اس کا پیٹا وہاں پر تھا اور زوکو کو یہ نہیں پتا تھا اس کا فیملی تھا زوکو جونی جگرہ کر رہا تھا کیونکہ جونی کو یہ سب پتا تھا اس کے ساتھ اس کا فیملی تھا زوکو کہتا ہے میشن کے لیے اپنا اس لوگ کی بلی چرانے ہوگی جونی کہتا ہے کہیں بار بہت سے لوگوں کیوں پچانے کے لیے چند لوگوں کو دڑپنا ہوتا ہے زوکو اس آدمی کو اپنا دلوار دے گے اس سب چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا آتا ہے اس کے بعد مو مٹی ما کے پاس جاتے ہیں اور کہتی ہے جونی اور اس کے ٹیم کو پکڑ لیں گے کیونکہ مٹی ما کے خلاف ان کے پاس فائل ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے مٹی ما کو الیکشن میں رکاوات بنا ہوا ہے اس لیے جونی اور اس کا ٹیم کو ڈھونڈ رہے تھے اس کے بعد دکھا جاتا ہے مٹی ما کے ٹیم جونی کے گھاڑی کو ٹریک کر لیتا ہے جونی کو اس سب پتا چل جاتا ہے جونی جا کے جوکوں سے ملتا ہے جوکوں انہیں جانے کو کہتا ہے گصہ کڑے لگتا ہے جونی نے آزانیہ کے لوگوں کو بچانے کی قسم کھائی تھی اور تم ہی بچا سکتے ہو ہمارے پاس فائلز ہے جو سب کو ایکسپوز کر سکتے ہیں تمہیں وہ فائلز ڈسٹروئ کرنی ہوگی جونی کو کینسر ہے یہ جان کے جوکوں مان جاتا ہے اور اس کے جیب میں ایک ایئر پٹ کے ایک لوکر کا چابی دیتا ہے اور کہتا ہے ایک ایسی جگہ جو مٹی ماں نہیں جانتا ہمارے پھروز تمہیں راستہ دکھائیں گے اس سب پل کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور مٹی ماں کے لوگ جونی کا پیچھا کرنے لگتا ہے ان سے کچھ انفرمیشن لے اس سے پہلے وہ بندوق سے خودکشی کر لیتا ہے ادھر زکو کے اوپر مٹی ماں کے لوگ پیچھا کرتا ہے زکو مالی میں کو کال کر کے کہتا ہے دوسرے شہر جا رہا ہوں مالی میں سمجھ جاتی ہے زکو میشن میں جا رہا ہے اس کے بعد ایک آدمی بریسلر جونی کال کر کے بولتا ہے جنہوں نے اپ کا کریئر ختم کیا مٹی ماں اور ان لوگوں سے بتا لینا چاہتے ہیں ان کے خلاف میں جلدی ہی کچھ فائلز بیچ رہا ہوں ایئرپوٹ کے ایک لوکر سے وہ اپنا پاسپورٹ لیتا ہے اس کے بعد دو لوگ اسے گن دکھا کے لے جاتا ہے ان دو لوگ کو مار کے زکو وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں مالی میں اور اس کا بیٹا کو لوگ انہیں پکر کے لے جاتا ہے ان سے پستج کرتا ہے اس کے بعد زکو ایمان کو کال کرتا ہے ایمان اصل میں جونی کا لوگ ہے جو مٹی ماں کے بیچ رہ کے انفورنیشن لے رہی تھے اور سب کچھ کہتی ہے کہ جونی خودکشی کر لیا موت انہیں ڈھون رہی ہے اس کے بعد زکو پیٹرل پم جاتا ہے اور پیٹرل پم کی ایک عورت سوشل میڈیا میں زکو کا فوٹو دیکھ کے کال کر کے بتا دیتی ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں ایمان مالیمے کو کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے میں زکو کی فرین ہوں اور یہ جگہ آپ کے لئے سیف نہیں ہے آپ تیار رہیے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اور تبھی مو اور اس کے ساتھی ایمان کو پکڑ لیتا ہے ایمان دو آدمی کو مار کے مالیمے کو لے کے نکل جاتی ہے اور کوئی چارہ نہیں ہوتا مالیمے کو گھوٹنے کو کہتی ہے اور وہ گھوٹی ہے پیر ویسل کے وہ نیچے گر جاتی ہے مالیمے کی وہاں پر ہی موت ہو جاتی ہے ایمان وہاں سے بھاگتی ہے ادھر مو کے ٹھین زوک کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسے فائر کرتا ہے زوک کو ایک سلنڈر کی گاڑی میں گھولی چلا کے بلشٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایمان مائک اور ایلی سن کو سب کچھ کہتی ہے اسے مائک کہتا ہے پٹی ماں کو مارنے کے لئے تھنڈی میں کوبا اور جونی مل کے ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن چلا رہے تھے جن میں دنیا کے سب سے خطرناک ہتیارے شامل تھے تم یہ بول رہی ہو تم یہ بول رہی ہو اسے مائک کہتا ہے ہم تم پر بشواس کیوں کریں ایمان کہتی ہے جونی اور تھنڈی کو آپ کی اوپر بروسہ تھا آپ جانتے ہو کیا ہو رہا ہے جب زوکوں کو پتا چلے گا میمی موکوینا کی ہاتھوں ماری گئی تو بہت کن خرابہ ہو گوینا کے ساتھ کیا ہوگا مجھے پروا نہیں میں نے قسم کھائی ہے ہمیں سچ سب کے سامنے لانا ہوگا اکلے سن میں ہم دیکھتے ہیں مو ایک بڑی عورت سے بات کرتی ہے وہ عورت کہتی ہے سب چانتے تھے مٹی ماں پریسیڈن بن گیا تو کیا ہو کہیں خود کو ہی دیکھ لو کیسے اس کے کالے کام کر رہی ہو ہر چیز جس کے لیے ہم لڑے اس سے تم جیسی دیمک کھا گئے ہیں وہ کہتی ہے دیشترو عورت کہتی ہے وہ بھی اپنے فائدے کے لیے تمہیں کیا پتہ مٹی ماں کس کے آگے جھکتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں جو کو مٹی ماں کی ٹیم کے پاس چاہتا ہے جیدر وہ لوگ گروہ کا ہوا ہے ٹیم میں ٹائگر کو گن دکھا کے کہتا ہے مجھے چوپر کے بس لے چلو وہ دونوں پھر سے فائد کرنے لگتا ہے اس کے بعد جو کو گن دکھا کے چلا جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں مو کو جانے کہتی ہے وہ عورت اور مو اس کے سپے مارنے سے وہ مر جاتی ہے جو کو مشروع جاتا ہے ادھر اپنا علاج کراتا ہے کچھ دن رہنے لگا وہاں اسے ایک آدمی اس کو ایک ایس پی آر دیتا ہے اس کے بعد جو کو ایمان کے فون میں کال کرتا ہے اور وہ مو اٹھاتی ہے اسے بھوستا ہے ملیمی کے بارے میں وہ کہتی ہے وہ ایک ایکسیڈن میں ماری گئی تمہارا بیٹا میرے کبزے میں مجھے جو چاہیے وہ دے دو اور اسے تم لے جاؤ اور ایمان اسے بھوستا ہے مالیمی کے بارے میں ایمان اسے معافی مانگتا ہے جو کو رونے لگتا ہے اس کے بعد زو کو اس مٹی ماں کو پکڑتا ہے اور اسے کہتا ہے اپنے بیٹا کو واپس کرو اور وہ آدمی کہتا ہے تم اور تمہارا بیٹا کو لے کے جا سکتے ہو اور مو مانگے پیسہ بھی دوں گا کیا دام ہے اس سے زو کو کہتا ہے مجھے گھرٹنے کی تیری عوقت نہیں تُو نے ہمارا پیسہ لوٹا اور یہاں مزہ مار رہا ہے تیری وجہ سے ہمارے لوگوں کی بھوکے مرنے کی نوبت آئے تبھی مٹی ماں اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کہتا ہے تبھی مٹی ماں کے فوج وہاں آ جاتا ہے اور ٹائگر کے ساتھ اس کا فائٹ ہوتا ہے ٹائگر کا ہاتھ توڑ دیتا ہے اور تبھی مو اس کا بیٹا لے کے آتا ہے اور وہ فائلز مانگتی ہے زو کو کہتا ہے فائلز کل پرنٹ ہو جائے گی مٹی ماں کہتا ہے زو کو کے اوپر گولی چلانے مو سب ختم کہ کے مٹی ماں کو گولی سے مار دیتا ہے اس کے بعد زو کو مارنے والا تھا تب ہی وہ ایمان آگو کو گولی سے مار دیتا ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں زو کو اپنے بیٹا کے ساتھ گاری سے جاتے ہوئے ایسی ہی مووی کا اینڈ ہوتا ہے موسیقی